میں مجھے یہ بہت ہی فخر کے ساتھ خبر دے رہے نقیبِ اہلِ سنت بلکہ یوں کہیں نقیبِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ مولانا محبوب رضا محبوب گوہر صاحب نے عالی حضرت کی سوانِ حیات کو نظم میں تحریر فرمائی اس کے لئے تربون نگر کے لوگوں نے یہاں کے عمام نے یہاں کی کمیٹی نے ان کی خدمت میں عزت افضائی کا ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کیا ہے اور یہ بتانی کی کوشش کیا ہے کہ جو بریلی کے امام احمد رضا کی عظمت کے قصیدے پڑھے گا چاہیں جس ملک کا ہو ایمان والوں کے دلوں میں اس کی عزت کی بہت اوچی جگہ ہوگی یہ میں گزارش کروں گا اپنے تینوں بزرگوں سے شہزادہ محبوب سے جو قاضی شریعت بھی ہیں صدر مفتی ادارہ شریعت سے اور حضرت اللامہ مفتی ساکب القادری صاحب سے اس لئے کہ بڑوں کے ہاتھ سے چھوٹوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو لینے والے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جاتی ہے میں گزارش کروں گا کہ محبوب گوہر صاحب کو آپ بزرگوار پیش فرماتے ہیں لگا کھڑا کے دور سے ایک کھڑا ایک کھڑا کے دور سے صاحب جو آپ کے گھر کے بیٹا ہے مولانا محبوب گوہر نے آلہ حضرت کی سوانے نظم میں لکھی منظوم لکھی تو یہ تو تیہ ہو گیا کہ آلہ حضرت والے کسی کا ادھار نہیں رکھتے ہیں تو رکھ چکتہ پائی حساب کر دیتے ہیں تو مولانا محبوب گوہر کی خدمت میں جو ایک مختصر نظم میں تعریف نامہ لکھا ہے وہ پچاس شعر پر ہے تو میں گزارش کروں گا کہ مولانا اکرام صاحب اپنے ہاتھ سے اور محمد علی فیضی چونکہ یہ برادری ہے شاعروں کی اور شہباز کلکتبی تینوں مل کر حوالے کر دیں ماشاءاللہ اور کچھ بچ گیا ہے اچھا کون سا آپ پیش کریں گے حضرت اللامہ صغیر احمد صاحب سردی کے دنوں میں سارے علماء اکرام کو ایک محبت کا رمال پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے مکھیا جی آگئے ہیں یہ ہمارے ماسٹر سببیر صاحب ہیں صرف گم صاحب اڑھاتے جائے گے بھر جلدی ہو جائے تو پانچ دس منٹ بول دوں چونکہ ٹائم بہت کم بچا ہوا ہے موسیقی